یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں بچ جانے والے چار افراد کا کہنا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ کی کاروائیوں کی وجہ سے مشیوں سے بھری کشتی ڈوب گئے ایک اندازے کے مطابق چودہ جون کو کشتی اُلٹنے کے وقت سات سو پچاس افراد سوار تھے جن میں زیادہ تر پاکستان شام اور مصر سے تھے حالیہ برسوں میں بہرہ روم میں یہ بہترین انسانی آفات میں سے ایک تھی ایک سو چار افراد زندہ بچ گئے اور بیاسی لاشیں نکالی گئے ہم چار زندہ بچ جانے والوں کا نام ان کی اپنی حفاظت کے لیے نہیں لے رہے ہیں لیکن ایک سے زیادہ ذرائع سے ان کی شناخت کی تصدیب کی ہے بی بی سی سے فون پر بات کرنے والے کچھ مردوں کو یونانی داروحکومت ایتنز کے شمال مشرط میں چالیس کلومیٹر پچیس میل دور ملاکاسا پناہ گزینوں کے استقبالیاں مرکز میں رکھا گیا ہے جبکہ دیگر اب کمپلیکس چھوڑ چکے ہیں کسی بھی میڈیا کو استقبالیاں مرکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جو خاردار تاروں سے بند ہے ہم نے سوچا کہ وہ یونانی کوسٹ گارڈ ہمیں بچائیں گے لیکن اس کے بجائے انہوں نے کشتی کو دوبو دیا ایک مصری زندہ بچ جانے والے نے ہمیں بتایا انہوں نے کہا کہ یونانی کوسٹ گارڈ جہاز کو کھیچ رہا تھا جب یہ یونان کے ساحل سے تقریباً اسی کلومیٹر پچاس میل دور بہرہ روم کے گہرے حصوں میں سے ایک میں ڈوب گیا یونانی حکام نے پہلے اس کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ جب انہوں نے کشتی میں سوار ہونے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشتی کو رسی باندھنے کی کوشش کی تو جہاز میں موجود لوگوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اٹلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک شامی بچ جانے والے نے ہمیں بتایا انہوں نے کشتی کو ایک طرف سے کھینچ لیا اور تیزی سے آگے بڑھا یہ مصری شخص کے اکاؤنٹ سے لمبا ہے جس نے کہا کہ کوشٹ گارڈ نے زبردستی ہمیں کھینچ لیا جس کی وجہ سے ٹرالر اُلٹ گیا زندہ بچانے والوں میں سے کچھ جن سے ہم نے بات کی یونانی حکام نے ان سے کہا کہ وہ میڈیا سے اس بارے میں بات نہ کریں کہ یونانی کوشٹ گارڈ نے کس طرح کشتی کو بچانے کی کوشش کی اور اگر انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو انہیں یونانی کوشٹ گارڈ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے ایک میں کہا کہ یونانی حکام نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کو تبدیل کرے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ مالی امداد ملے گی اور پناہ گزینوں کی حیثیت کے لیے ہماری درخواست میں تیزی لائی جائے گی ہم نے یونانی حکام کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں زندہ بچ جانے والوں کے اکاؤنٹس ڈالے اور جواب طلب کیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی معلومات دوبنے کی سرکاری تحقیقات کا حصہ ہے انہوں نے ہمیں اپنے پچھلے بیانات کی طرف بھی اشارہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ٹرالر نہیں کھینچا اور مدد کی بار بار کی پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا جرمن غیر سرکاری تنظیم سواج بہرہ روم میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے کشتیاں چارٹر کرتی ہے اس نے کہا کہ اس کے پاس ابھی تک اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی معلومات نہیں ہیں ان کی کیا ہوا لیکن اس کے آپریشنز کے سربرا نے ہمیں بتایا بھاری سمندروں میں سیکھنوں افراد کے ساتھ ایک پرانے جہاز کو کھیچنا یقینی طور پر ناکام ہونا اور ایک آفت ہے تصاویر اور شہادتوں سے جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق کشتی پر سوار لوگوں کو مصیبت سے بچانے کا یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے مستر ہان نے کہا کہ کھیچنا ہمیشہ ایک پرخطر ہتکنڈا ہوتا ہے لیکن یہ بعض حالات میں ممکن ہے زندہ بچانے والوں میں سے دو نے بتایا کہ یونانی حکام نے ان سے مترجمین اور وکلا کے ذریعے انہوں مصریوں کے خلاف ثبوت دینے کو کہا ہے جن پر لوگوں کی اسمگلنگ کا الزام ہے لیکن چاروں زندہ بچانے والوں نے بتایا کہ نو مصری مسافر تھے جو سفر میں ان کے درمیان بیٹھے تھے ان کا کہنا ہے کہ جہاز کا عملہ نقاب پوشت تھا اور اپنا زیادہ تر وقت کیبن میں گزارتا تھا ان میں سے ایک نے ہمیں بتایا جب کوسٹ گارڈ کے قریب پہنچے تو عملے نے پانی میں چھلام لگا دی اور ان نو مصریوں میں سے کچھ نے کشتی کو چلانے کی کوشش کی انہوں نے مزید کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی اسمگلنگ میں ملوث نہیں ہے ان مصریوں کے رشتہ دار جو اپنے پیاروں سے ڈرتے ہیں ان کے جہاز میں سوار تھے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے سفر کے لیے ہر ایک کو چار ہزار پانچ سو ڈالرز تین ہزار پانچ سو پاؤنڈز ادا کیے ہیں اقوام تحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجوین یو این ایچ سی آر نے اس واقعے کی تحقیقات کا خرم اقدم کیا ہے اور سمندر میں مزید اموات کو روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کیا ہے اس نے کہا سمندر میں تلاش اور بچاؤ قانونی اور انسانی بنیادوں پر ضروری ہے اور یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ بہرہ روم میں محفوظ باقاعدہ راستے قائم کرے یو این ایچ سی آر کے آداد اور شمار بتاتے ہیں کہ اس سال اب تک اسی ہزار افراد بہرہ روم کو عبور کر کے یورپی یونین کی ریاستوں تک پہنچ چکے ہیں اور اندازے کے مطابق ایک ہزار دو سو افراد سفر میں ہلاک آلا پتا ہو چکے ہیں